دوستوں کیا ہو کہ اگر میں آپ کو کہوں یہ جو انسیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ مر چکا ہو مگر ایسا ہے تو پھر یہ چل کیسے رہا ہے یہ کوئی مووی سین ہے یا کوئی ایڈٹیٹ ویڈیو دوستوں یہ سچ میں ایک دماغ کو ہلا دینی والی حقیقت ہے جس پر آج ہم بات کریں گے ویلکم ٹو می چینل دوستوں جہاں آپ نے زومیز کو آئے تک سر موویز میں دیکھا ہے اصل میں وہ بھی اس پرسیسی انسپائرڈ ہو کر بنائے گئے ہیں اصل زنگی میں بھی کچھ ایسے فنگس ہے جو بہت سے انسیکس کو زومیز میں کنوارڈ کر سکتے ہیں وہ ان انسیکس پر اٹیک کرتے ہیں ان کی مائنڈ اور بوڈی کو کنٹرول کر لیتے ہیں مگر سوال آتا ہے کہ وہ ایسا کر کیسے پاتے ہیں دوستوں اس خطرناک پروسس کی شروعات ہوتی ہے ایک جنگل سے جہاں اس فنگس کے کچھ سپورز زمین پر پڑے کچھ انسیکس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی انسیکس جیسے ایک انٹی لے لیجئے جیسے یہ چونٹی ان سپورز کے پاس سے گزتی ہے یہ سپورز اس کے سکن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ سپورز آہستہ ایسا اس کی دیفنسیب لیئر کو ختم کرنے لگتے ہیں اور ایک ہول بنا کر اس کی بوڈی کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں یہ اس کے بوڈی کے اندر انٹر ہوتے ساتھ ہی ملٹیپلائے ہونے لگ جاتے ہیں اور بہت تیس سے پھیلنے لگ جاتے ہیں سائنٹس نے جب اس پر ڈیپ سڈی کی تو بتایا سب سے پہلے یہ فنگس اس کی دماغ کو ہاتھ اگنی لگاتے ہیں مگر جب یہ ایک سٹر اماؤن تک ملٹیپلائے ہو جاتے ہیں تو کچھ کیمیکل سیکریٹس کرتے ہیں جو اس کے موٹر نہیں گلانگ پر جا کر اٹیک کرتے ہیں اس کے بعد اس چونٹی کی ساری بوڈی کے مومنٹ اس فنگس کے کنٹرول میں آ جاتی ہے اس پیج پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چونٹی اب ہائی جیک ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ساری مومنٹ اس فنگس کے پاس ہوتی ہے وہ اس کو جیسے چائے اپنی مرض سے کنٹرول کروا سکتی ہے اس کے بعد زومی فنگس کا سب سے خطرنا کام شروع ہوتا ہے یہ زومی فنگس اس چونٹی کو اس کی مرضی کے خلاب اس کی موت کی طرف لے کے جاتی ہے یہ اس کو ایک ایسے پتے کی طرف لے کے جاتی ہے جو زمین سے تقریباً 25 سنٹی میڈر اوپر ہو جہاں کے ٹیپریچر 25 سنٹی گریٹ تک ہو جو کہ اس کی سروائیر کے لیے بیسٹ ٹیپریچر ہے پتہ زیادہ تر وہ ہی چونہ جاتا ہے جو ایک اینڈ کنونی کے پاس ہو تاکہ وہ باقی چونٹی کو بھی شکار کر سکے وہ فنگس اس کو اپنے منچائے پتے پر لے گ جاتی ہے اور اس پتے کو کڑنے پر مجبور کرتی ہے جیسے ہی وہ چونٹی اس پتے کو کڑتی ہے تو ایک کیمیکل ہائیپکس ان تھائنی لیز ہوتا ہے جو اس کے جبروں کو لوگ کر دیتا ہے یہ جکر دیتا ہے اس پتے کو آپ ایک دیت گریپ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد یہ فنگس آہستہ حصہ اس کی پوری باڈی میں پھیل جاتی ہے اور اس کا فروٹنگ حصہ اس کے سائر سے باہر آ جاتا ہے یہ فروٹنگ حصہ کچھ ٹم تیک بڑا ہوتا رہتا ہے اور ایک پوائنٹ پر آ کر ایک ببل کی طرح گول ہو کر بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اپنے سپور آس پاس زمین پر گرا دیتا ہے یہ سپورز دوبارہ کسی اور انسٹ کا ویٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور جیسے ہی کو انسٹ دوبارہ ان کے پاس آتا ہے تو یہ کی پروسیس دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے ایسا ہی ایک سیمیلر پروسیس زومی سیارڈا میں دیکھا گیا جو کہ ایک میسوز پارا نامی فنگس سے انفیکٹ ہوتے ہیں یہ فنگس ان سیارڈا پر اٹیک کرتا ہے اور سب سے پہلے ان کی کچھ بوڈی پار کو ان سے علاق کر دیتا ہے اس کے بعد ان کی بوڈی پر اٹیک کرتا رہتا ہے اور جب وہ مکمل طور پر مر جاتے ہیں تو ان کی بوڈی اور مائنڈ کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے یہ سیارڈا ان کی بوڈی کی موورڈ بھی کرواتا ہے اور یہ دیکھنے سے ایسے لگتے ہیں جیسے کہ یہ زدہ ہو مگر اصل میں وہ مر چکے ہوتے ہیں کیونکہ یہ فنگس ان کی بوڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے مگر ایسے ہو کیسے سکتا ہے کہ ایک ڈیڈ بوڈی کو ایک فنگس کنٹرول کرے اس پرسیلز کو ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے مگر اب سوال یہ آتا ہے کیا یہ یومنس کے لیے بھی خطرناک ہے تو اس کا جواب ہاں بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا کیونکہ یہ وہاں گولیٹی کریچز پر اٹیک نہیں کرتے یہ ٹیمریچر ان کے سروائیور کے لیے آپٹیمل ہے ہی نہیں مگر ریسیچز نے بتایا کچھ فنگس نے اپنے آپ کو ہائی ٹیمریچر پر سروائیور کرنے کے لیے بھی تیار کر لیا ہے تو ان فیچر ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اتنا قابل بنا لیں کہ یہ بہت زیادہ ہائی ٹیمریچر پر بھی سروائیور کر سکیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا